میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیونکہ ہماری کالیجز وغیرہ کے اندر جو موسٹ جن جو لوگ ہوتے ہیں جن سب آگے کرتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا مذہب کو بھی نہیں مانتے ہیں تو ان کیا کہ ہم کونسی آگیمنٹ پیش کرتے ہیں میں نے تو یہی تو کہا تھا پہلے کہ آج کل یورپ میں بلکہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نام کے مذہب اس کی طرف منصوب ہوتے ہیں مذہب کو مانتے ہی نہیں وہ اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو ایسیسٹ وغیرہ نے اس طرح اپنے راستے پر لگا لیا ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تو میں نے اس لیے جب بتایا تھا کہ تبلیغ کے مختلف طریقے اختیار کریں تو یہی کہا تھا کہ پہلے یہ دیکھیں کون سے لوگ ہیں جو خدا پر یقین نہیں کرتے ہیں ان کو پہلے خدا پر یقین کروائیں جو لوگ مذہب کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ان کو پتائیں پہلے کہ مذہب کی ضرورت ہے اور پرانی مذہب کی تاریخ میں مذہب مختلف آتے رہے اور لوگوں کو راستہ دکھاتے رہے اور پھر جب یہ جو لوگ خدا پر نہیں یقین رکھتے ان کو خدا پر یقین آجائے گا تب وہ مذہب کی طرف آئیں گے جو لوگ مذہب خدا پر یقین تو رکھتے ہیں لہذا ان کہتے ہیں مذہب کی ضرورت نہیں ان کو جب مذہب کی ضرورت پر یقین دلوائیں گے پھر وہ آئیں گے اس طرف کہ آیا اسلام سچا مذہب ہے کے نہیں یا ضرورت ہے کے نہیں اس کی بیس دی بچہ میں study to the holy quran جو ہے کتاب میں نے بتائی اس میں کی ہوئی ہے اس میں پتہ لگ جائے گا introduction to the study of the holy quran اس کو پڑھو گے اس میں پتہ لگ جائے گا کہ جب مذہب کی ضرورت پتہ لگ جائے گی تو پھر اسلام کی ضرورت بھی ہے کے نہیں اور یہ آخری مذہب ہے کے نہیں تو ایسا ایسا مختلف stages پہ اور مختلف لوگوں کے مطابق ان کی مفمون کی مختلف سائیکی کے مطابق ان کے مختلف محول کے مطابق پھر ان کو تبلیغ کرنا جائے ہر ایک کو تم صرف literature دے دو پڑھنے کے لئے تو پڑھنے کا کسی شوق ہوگا پڑھ تو لے گا لیکن مذہب کی دفعی نہیں آئے گا اس لئے ہر ایک کو پہلے دیکھو اس کی ضرورت کیا ہے اس لئے لوگوں کو آج کل دنیا میں امن برباد ہوا ہے تو میں نے یہ ہی کہا تھا کہ پہلے دنیا کو یہ بتاؤ کہ امن کی ضرورت ہے دنیا کو اور جماعت احمدیہ ایک امن اور پیس اور پیغام دیتی ہے اس کے لئے تم لوگوں نے leaflet تقسیم کی اور دنیا میں ہر جگہ ہو رہے ہیں لوگوں نے اس کو پسند کیا وہ جو کمپینک چلی تھی اس پر اچھا اثر ہوا ہے اب ان لوگوں کو جن کو تمہارا امن کا پیغام پہنچ گیا اغلا پیغام یہ پہنچنا چاہیے کہ اس زمانے میں امن کو قائم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا ہے جو یہ یہ کہتا ہے وہ پیغام آئے گا تو احمدیت کا تھوڑا سا تعرف ہوگا پھر یہ تعرف ہوگا کہ احمدیت میں کیونکہ اسلام میں بھی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا ایک وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ اس لئے احمدی ہیں جو حقیقی اور اصل اسلام کو پیش کرتے ہیں اور اس کو ماننا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جب اپنے لوگوں کو تو اس لئے بھیجتا ہے کہ دنیا میں اس کے جو پیدا ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کو کرنے نہیں تو جانور بھی پیدا ہوتے ہیں دوسرے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں آتے ہیں مرک کھائے پیا چلے گئے وہ تو پیدا کوئی نہیں کوئی مقصد ہونا چاہیے اور سب سے بڑا مقصد انسان کا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیچانے اور پیچان کے اس کی عبادت کرے اور اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں عبادت کا وہ بھی عطا کرے اور پھر بندوں کے حقوق بھی عطا کرے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں مختلف سٹیجز پر آئیں گی اور مختلف قسم کا لیٹریچرز کیلئے چاہیے ہوگا اس لئے ہم صرف اسی بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے پیس کے میسج کے لیف لیٹ تقسیم کر دی اور ہمارا کام ختم ہو گیا یہ تو ایک کام تھا جو ہم نے میں نے کہا تھا دس پرسنٹ تک ایک سال پہنچائیں یا زیادہ عبادی یا تو پانچ پرسنٹ میں یا بہت بڑا ملک ہے امریکہ تو دو تین پرسنٹ کو پہنچا دیں پھر جن کو یہ میسج پہنچے ان کو اگلا میسج پہنچے کہ کس طرح قائم ہوگا اور اگلے دس پرسنٹ جو ہیں یہ پانچ پرسنٹ جو ہیں ان کو اگلا پیغام پہلا پیغام پہنچے پھر تیسرا پیغام مختلف سٹیجز میں مختلف پیغام پہنچانے ہوں گے اور ایک لمبا پروسس آئی یہ ایک دن میں نہیں ہوگا کم از کم ہوگا انشاءاللہ تو اچانہ کی جب اللہ تعالی رخ بدلنا چاہے گا تو دنیا کا رخ بدلے گا اور مذہب کی طرف آئیں گے اور اسلام اور اندر کی طرف تو جو پیدا ہوگی لیکن ہمیں اپنی طرح سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ایک طرف طرح سے انٹرڈکشن ہو جائے تعارف ہو جائے جو سپیڈ ورک ہم کر سکتے ہیں ظاہران وہ کر لیں تاکہ لوگوں کو پھر تمہارے پاس آنے میں اور سمجھنے میں آسانی رہے